بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حیلیت سے ہوں گے آج ہم نے نائنٹھ کلاس کا جو ٹوپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے انڈرسٹینڈ آ راؤٹر راؤٹر کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہ ساری چیزیں آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے اس چیپٹر کا لاس ٹوپک ہے چیپٹر نمبر تھری کا لیکن لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار چینل بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کی نیچے ایک ریڈ بٹن نظر آ رہا ہوگا سبسکرائب کو اس پہ کلک کریں چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور یہ بلکل فری ہے اس کے لئے اگر آپ کو نوٹس چاہیے ایزی ورڈک میں پوری بوک کے جس میں ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائز پہ سولڈ ہیں تو آپ سکرین پر نمبر چل رہا ہے اس پہ کانٹیکٹ کر کے نوٹس رڈر کر سکتے ہیں راؤٹر کیا ہوتا ہے ایک کمیونکیشن ڈیوائز ہے راؤٹر کیا ہے ایک کمیونکیشن ڈیوائز یہ چیز آپ لکھ رہیں کمیونکیشن ڈیوائز یہاں ہم اسے کہہ سکتے ہیں نیٹورک ڈیوائز ایسی ڈیوائز جو نیٹورک میں استعمال ہوتی ہے کمیونکیشن کے پروسس کو قائم رکھنے کے لیے رابطہ کروانے کے لیے کمیونٹرز کا اپس میں اسے ہم کیا کہتے ہیں کمیونکیشن ڈیوائز یا نیٹورک ڈیوائز تو راؤٹر ایک کمیونکیشن ڈیوائز ہے جس کا کام ہے انٹرنیٹ میں استعمال ہوتا ہے یہ انٹرنیٹ میں استعمال ہوتا ہے انٹرنیٹ چھوٹا نیٹورک بڑا نیٹورک جو بڑا نیٹورک ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ ہوتا ہے جس میں پوری دنیا کے کمیونٹرز ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں تو راؤٹر جو ہے ہے وہ انٹرنیٹ کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہمارے میسج کو ایک نیٹ ورک سے نکال کے دوسرے نیٹ ورک میں لے جانا ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں کیا مطلب ہے اس کا for example یہ سینڈر کمپیوٹر ہے جس نے میسج سینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا اپنے نیٹ ورک ہوگا for example اس نے جو انٹرنیٹ لگوایا وہ کسی اور کمپنی کا ہے جبکہ جو رسیور ہے اس کا انٹرنیٹ کسی اور کمپنی ہے اس کمپنی کے نیٹ ورک کو نکال کے دوسری کمپنی کے نیٹ ورک تک میسیج پہنچا ہویا ہے یہ کام کرetہ راوتر کا اور راوتر جو ہے وہ دو نیٹ ورک دیکھیں یہ اس کا اپنا نیٹ ورک ہے اس کی کمپنی کا نیٹ ورک یہ کمپنی کا نیٹ ورک ہے اس کمپنی کا نیٹ ورک ہے這個 dayf فر inadم INT Lubelsots czf لو ا میند متعلق وقت نت ل Diese اس سینٹر میں لائی کرتا ہے جہاں پہ ان کا مینٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا راؤٹر موجود ہے تو راؤٹر کا کام ہوتا ہے ایک نیٹورک سے میسیج کو نکال کر دوسرے نیٹورک میں لے جانا سینڈر کے نیٹورک سے میسیج کو نکال کر ریسیور کے نیٹورک کے اندر میسیج کو ٹرانس میٹ کر دینا یہ کام ہوتا ہے راؤٹر کا اور یہ راؤٹر کہاں لگا ہوتا ہے دو نیٹفرکس کے میٹنگ پوائنٹ میں جہاں پہ دو نیٹفرکس ملتے ہیں اپس میں آگے اس نے لکھا ہوا ہے راؤٹین اچھا یہ جو پروسس ہے یہ جو کام ہے جو راؤٹر کرتا ہے اس کام کو کہتے ہیں راؤٹین راؤٹر کیا ہے ایک ڈیوائس ہے اور راؤٹر جو کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں راؤٹین تو راؤٹین اندہ انٹرنیٹ انٹرنیٹ میں راؤٹین کیسے ہوتی ہے اس کو ذرا دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ ہم نے جس کمپنی سے انٹرنیٹ لگوایا ہوتا ہے لائک کسی بھی کمپنی سے انٹرنیٹ لگوایا ہوتا ہے for example ہمارے جو کریبی ایکسچینج ایجن سے انٹرنیٹ لیا ہوتا ہے جو بھی کمپنی ہو سکتی ہے ای بی سی کمپنی ہے اس کمپنی نے ہمیں ایک وائر دیئے جو ہمارے گھر میں ایک موڈم اس نے راوٹر لگایا ہے اس کے ساتھ لگتی ہے وہ وائر جا کے پیچھے اچھا وہ جو کمپنی جو ہمیں انٹرنیٹ دیتی ہے وہ چاہے ہم نے اپنے موبائل پہ پیکش کروایا ہوئا ہے تو موبائل کمپنی جو ہے جو سیم کی کمپنی ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے کیا کہنا ہے کہ ISP کہنا ہے وہ کمپنی جو ہمیں انٹرنیٹ کی سرویس پروائیڈ کرتی ہے اس company کو اس برینڈ کو ہم کہتے ہیں ISP internet service provider ٹھیک ہے internet service provider اب ISP کا یہ کام ہوتا ہے کہ میں انٹرنیٹ پروائیڈ کرنا ISP والوں نے راوٹر رکھے ہوتے ہیں اپنے پاس ISP والوں کے پاس راوٹر ہوتے ہیں جو کمپنی میں انٹرنیٹ کی سوریس پروائیڈ کرتی ہے ان کے پاس راوٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے For example میں نے ایک انٹرنیٹ لگوایا اور جو کمپنی مجھے انٹرنیٹ پروائیڈ کر رہی ہے اس نے ایک وائر میرے گھر تک مجھے دی جہاں پہ میں نے موڈم لگایا وہ اپنے گھر میں وہ جو وائر ہے پیچھے جا کے ان کے جو ایکسچینج ہے جہاں پہ ان کا پورا نیٹ ورک کا سیٹ اپ پڑا ہوا ہے وہاں پہ ان کے پاس راوٹر بہت سارے ہیں ایک کسی راوٹر کے اندر اس نے وہ وائر لگا دی ٹھیک ہے اس راوٹر کے اندر اور بھی بہت ساری وائرز ہوں گی جو میرے علاقے کے لوگوں کا کنیکشن ہوگا ٹھیک ہے تو راوٹر ایکچولی کرتا کیا ہے کہ جب سینٹر نے میسیج سینڈ کیا سینٹر نے میسیج سینڈ کیا تو اس کے میسیج کے بندے پیکٹس جسے ہم ڈیٹا پیکٹ کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ ڈیٹا پیکٹس سے کیا مراد ہے کہ ہمارے میسیج کے ٹکرے ہمارے میسیج کے پارٹس تو ہمارے جو میسیج ہیں اس کے کیا ہو جاتے ہیں پارٹس ہو جاتے ہیں تو راوٹر یہ دیکھتا ہے سینٹر سے جب وہ نکلتا ہے میسیج تو اس میسیج کے ٹکرے الہدہ الہدہ پہنچتے ہیں راوٹر کے پاس تو پھر راوٹر جو ہے وہ ان کو آگے ٹرانسمنٹ کرتا ہے بیسٹ روٹ تلاش کر کے بیسٹ روٹ تلاش کرنے سے کیا مراد ہے جب ہم میسید دیکھیں جس طرح سے ہماری عام روٹین میں ٹریفک ہوتی ہے میں نے اپنے آفیس سے اپنے کالیج پہنچ رہا ہے تو آفیس سے کالیج کے درمیان میں کافی راستے ہیں میں اس راستے کو چوز کرتا ہوں جہاں ٹریفک کم ہے تو یہ اولی ٹریفک ہوتی کاری ہوگی اسی طرح سے نیٹورک ٹریفک بھی ہوتی جہاں پہ سگنلز زیادہ ہوتے ہیں تو راوٹر کے یہ کام ہوتا ہے کہ جہاں سگنلز کم ہیں جہاں پہ نیٹورک ٹریفک کم ہے وہاں سے میسیج کو آگے بھیجنا تاکہ میسیج کو اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے میں کوئی دیر نہ لگے جہاں پہ نیٹورک ٹریفک زیادہ ہوگی وہاں سگنلز کے آپس میں تکرانے کے بھی چانس ہوں گے اور وہاں پہ دیر بھی لگ جاتی ٹھیک ہے تو نیٹورک کئی دفعہ بیزی بھی آیا جاتا ہے میسیج سینڈنگ فیل آیا جاتا ہے تو وہ راوٹر کا یہ کام ہوتا ہے بیسٹ روٹ تلاش کرنا ہے جہاں پہ نیٹورک ٹریفک کم ہے تو یہ کام ہوتا راوٹر کا تو ہر ڈیٹا پیکٹ کو الگ الگ بیجتا ہے اوہ پدہ ہو ہے بیسٹ روٹ چل gatہ ہے جہاں پہ نیٹورک ٹریفک کم ہے ٹھیک ہے اور اسے کیسے پتا چلتا ہے راوٹر کو کہ میں نے اس کمیونٹر کو بھیجنے کیونکہ ہمارے میسیج کے اندر ایک ہیڈر ہوتا ہے ہیڈر وہ اس سے دیکھتا ہے کہ میسیج کو کہاں بھیجنے کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ہمارے میسیج کے اندر دو بارٹس ہوتے ہیں پелюڑڈ ہوتا ہے ہوتا ہے جو ہیڈر ہوتا ہے اس کے اندر ایڈریس ہوتا ہے جس کو ہم نے بھیجنا ہے اس کا اور پیلوڈ کے اندر ہمارا ایکچول میسیج ہوتا ہے تو وہ ہیڈر کے مطابق آگے بھیج دیتا ہے اچھا اب یہ جو راؤٹنگ پروسیس ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کو ذرا دیکھ لیں راؤٹنگ پروسیس کیا ہے کہ راؤٹر کیسے میسیج بھیجتا ہے for example سینڈر ہے بک میں اس نے ہوسٹ اے لکھا ہو اس کو ٹھیک ہے ہوسٹ اے یعنی ایک کمپیوٹر جس نے میسیج بھیجنا ہے اور دوسرا ہے ہوسٹ بی جو کہ میسیج ریسیف کرے گا درمیان میں لگاؤ راؤٹر تو ہوسٹ اے نے جب میسیج بھیجنا ہے ہوسٹ بی کو تو میسیج یہاں سے آئے گا راؤٹر کے پاس راؤٹر دیکھے گا کہ جس کو میسیج بھیجنا ہے کیا وہ ریسیور کیا وہ دیسٹینیشن کیا اس کی بھی باہر میرے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ نہیں جیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے ہی کسی علاقے میں کسی کو میسیج بھیجا ہو اور اس نے بھی اسی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر سے انٹرنیٹ لگوایا ہو تو اس کے گھر سے جو وائل جاری وہ بھی اس راؤٹر کے پاس ہی تو راؤٹر جو ہے وہ اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو چیک کرتا ہے اور راؤٹنگ ٹیبل کیا ہوتا ہے راؤٹنگ ٹیبل کے اندر تمام ان کمپیوٹرز کا اڈریس ہوتا ہے جو اس راؤٹر کے اپنے اندر ساتھ لگے ہوئے تو اگر تو وہ اسی کا ہے راؤٹنگ ٹیبل کے اندر اس کو مل جاتا ہے اڈریس تو وہ اسی پورٹ کے ساتھ پورٹ کے ہوتا ہے جہاں پر وائل لگی ہے اسی پورٹ کے ساتھ کو میسیج بھیجے گا لیکن اگر اس کے راؤٹنگ ٹیبل میں وہ نہیں ملا اس کو تو وہ اس کو ڈسکارڈ کرے گا نکال دے گا اور اگلے کسی راؤٹر پہ بھیج دے گا تو راؤٹر ٹو راؤٹر جو ہے نا وہ میسیج ہمارا سینڈ ہو جاتا ہے سینڈر سے رسیور تک سینڈر سے رسیور تک ہنڈرڈز آف راؤٹر بھی درمیان میں آ سکتے ہیں اگر میں نے میسیج بھیجا دور کہیں تو پھر راستے میں بہت سارے راؤٹر آ سکتے ہیں تو اگر راؤٹر ٹو راؤٹر کمیونکیشن ہوگی تو ہنڈرڈز آف راؤٹر بھی درمیان میں آتے ہیں لیکن یہ پوسر جتنی جلدی سے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہنہیں کہ اتنی زیادہ راؤٹر سے میسیج گھز رہا ہے فاسپا جتنا بھی ہمارا میسیج آج وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ آج کل سپیڈ بہت زیادہ ہے تو یہ اس طرح سے ہمارا راؤٹر جب وہ کام کرتے ہیں امید ہے کہ اتنی سمجھ آگئی ہوگی میکن شاہلہ کل پری آلام اسے